آپ سب متوسط یا غریب لوگ بٹھے ہیں میرے نبی جیسا غریب پوری کائنات میں کوئی جو میں جبوتی سومالیہ گیا ہوں وہاں کے غربت کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے لفظ غربت بھی ان کی غربت پہ روتا ہے ایسی غربت میں نے پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھی جو میں نے جبوتی میں دیکھی سومالیہ میں دیکھی کیمرون میں دیکھی چارڈ میں دیکھی سودان میں دیکھی چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ بھی کھانا نصیب نہیں ہمارا غریب سے غریب آدمی چوبیس گھنٹے میں چولا جلا بیٹھتا ہے لیکن میرے نبی پر جو غربت آئی کوئی ہے پوری دنیا میں تو اللہ نے مجھے پھرائی ہے جس کے گھر میں دو دو مہینے چولا نہ جلتا ہو میرے نبی وہ فقیر تھے جن کے گھر میں دو دو مہینے چولا نہیں جلتا تھا ایک رات آپ سوئے ہوئے کبھی یوں کروڑ بدلیں کبھی یوں کروڑ بدلیں بار 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 حضرت آشاء حصہ تو تھوڑے دیر کے بعد آپ تھوڑا سا آگے ہوئے وہ چار پائی کے جو لکڑی ہوتی جس پر بان بنو ہوتا ہے اس پہ پیٹ کو یوں فکس کرتے اور نیچے لٹک نیچے لٹک گیا دھڑا آدھا نیچے لٹک فکانا قابقو سین او عطت واہ واہ کیا مقام ہے قابقو سین اور کیا حالات سے گزر رہے ہیں کہ یوں آدھا دھڑ نیچے لٹک گیا ہم آئیشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں یا رسول اللہ خیریت کیوں آپ اٹھ کے بیٹھیں کہ آئیشہ بھوک بہت لگی بھوک بہت لگی اس لیے پریشر دیا تک وہ جو بھوک کی طلب ہے نا میدے میں اس کو پریس کیا اس لیے پتھر بانتے تھے کہ وہ پیچھے چلا جائے آپ مسجد میں تشریف فرما تھے ایک صابی نہ کر کہا یا رسول یہ دیکھیں کپڑا ہٹا ہے یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا جن کے لیے کائنات بانائیں جنہیں اپنا حبیب کہا جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائیں جن کے مو سے نکلے بول کی قسم اٹھائیں جن کے کتاب کی قسم اٹھائیں جن کے شہر کی قسم اٹھائیں اتنی بڑی ہستی ہیں آپ نے کہا ذرا ادھر دیکھو آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے دو پتھر باندھا دیکھو میں نے دو باندھا کوئی ایسا فقیر ہے دنیا میں دیکھاؤ عائشہ بھوک بہت لگی تو اللہ کے تو حض عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں کہا عائشہ نہیں مانگوں گا اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات نہیں مانگوں گا مجھ سے پہلے میرے جو بھائی آئے انبیاء وہ اسی فقر میں گئے میں بھی اس فقر میں جاؤں اپنے گھر میں یہ دکھ رکھا اپنی اولاد کے زبا ہونے کو قبول کیا تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غریب طبقہ گلا نہ کرے شکوہ نہ کرے حرام راستوں پہ نہ جائے غلط راستوں پہ نہ جائے اور مالدار فخر نہ کرے میں کوئی بڑا آدمی بن گیا ہوں میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی ہے میری اتنی بڑی کمائی ہو گئی ہے یہ بڑائی کی چیز ہے وہ چھوٹائی کی چیز ہے جس سے اللہ راضی ہے وہ بڑا ہے جس سے اللہ ناراض ہے وہ چھوٹا ہے جہاں غریب ہے چاہے مالدار حضرت آشاء فرماتی ہے بیٹا دو دو مہینے گزر چاہتے تھے ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا چولا نہیں جلتا تھا دو دو ماہ گزر جاتے تھے ایک دفعہ باغ میں تشریف لے گئے عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ ہیں صبح کا وقت ہے تب خجوریں گری پڑی جو ملک نہیں ہوتی نا کسی کوئے نے ٹھونگ ماری کسی توتے نے اس کو ایسے ہی وہ اس کو ٹک دیا اپنی اس کے ساتھ چونچ کے ساتھ تو وہ گر پڑی اب اٹھا کے ساتھ کر کے کھا رہے تھے اور عبداللہ سے کہہ رہے تھے عبداللہ تو نہیں کھاتا انہوں نے کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے آج چوتھا دین میں نے کچھ نہیں کھا چوتھا تو میں کوئی ہے جس کے ہاں چار دن فاقہ چلتا ہوں آج چوتھا دین میں نے کچھ نہیں کھا ہمارے دس سرخان پر کتنا کھانا اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر میں جاہت جاتا ہے آج چار دن گزر چکے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا آج چوتھی صبح میرے پر تلو ہوئی ہے ایک لکمانی کھا آپ مسجد میں بیٹھے تھے کاب بن عجرہ آئے تو آپ کو دیکھا رہے سے کہلے گا یا رسول اللہ مالی اراکہ متغیر اللہ یا رسول اللہ آپ کا چاند سا چہرہ چمکتا آج مرجایا گا کیوں نظر آ رہا ہے تو آپ نے یوں دیکھ اپنے پیٹ پہ یوں انگلی لگ کر کہا ما دخل جوفی ما یدخل جوف دات کب مندو خلا کا آج تین دن گزر چکے ہیں پیٹ میں ایک روٹی کا ذرہ داخل نہیں ہوا ذرہ لکمانی ذرہ روٹی کا ایک ذرہ پیٹ میں داخل نہیں ہوا اور اتنی بڑی رسالت اتنی بڑی نبوت اپنی امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے اور اپنی امت کے مالداروں کو سبق دینے کے لیے کہ اللہ رزق دے تو اپنی حیثیت نہ بھولو اور اللہ نہ دے تو اپنے حبیب کی قربانی نہ بھولو کہ انہوں نے تو جان بوجھ کے یہ کیا جان بوجھ کے یہ نہیں کہ آپ کو کوئی تنگی اللہ کی طرف سے جان بوجھ کے اور سارے گھر کا یہ حال ہے اس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ملنے گئے کہا بیٹے میں اندر آجاؤں میرے ساتھ عمران بھی ہیں ایک صحابی تھے عرب سردار میرے ساتھ عمران بھی ہیں کہا ابا جان میرے گھر میں اتنی چادر نہیں کہ اپنے آپ کو چھپا سکو پردہ کرنے کے لئے میرے پر چادر کوئی تو آپ نے اپنی چادر اندر دے کہا اسے پردہ کرنا تو اللہ پیٹھ لی اب اندر آئے تو آپ نے پوچھا میں نے سنا تھا تو بیمار ہمیں ترح حال پوچھنے آئے تو باپ کو دیکھ کے آنسو نکال آئے کہ یا رسول اللہ بیماری بھی ہے اور بھوک بھی ہے دونوں ہی ہیں صرف بیماری بھی بھوک بھی ہے بڑے بڑے مصیبتوں سے لڑ جانے والے ماتھے پہ کبھی بل نہ آیا بیٹھی کے آنسوں نے پگلا بھی دیا اور رولائے بھی دیا آپ بھی رو پڑے آپ بھی رو پڑے پھر کہا میرے بیٹھی نہ رو والذی باثہ ابا کی بالحق مادکتو من ثلاثہ فے ایام من تواقع آج تیسرا دن ہے میں نے ایک لکمانی کھایا میں تیرے ساتھ اور میری بیٹھی میں تمہیں بتا ہوں میرے رب نے مجھے کہا تھا میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو اہد پہاڑ سونا بند دس میل لمبا چوڑا ہے اہد پہاڑ دس میل میں اہد پہاڑ سونا بند آپ کے خدمت میں پیش کروں تو میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے میں ایک دن بھوکا رہوں گا ایک دن کھانا کھاؤں گا پھر فرمایا بیٹھی کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا یہ سرداری سونے چاندی میں تل کے نہیں ملی ہوئے 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 نہ قربان جاؤں آئیو آپ سب ماشاءاللہ نوجوان مظہر آ رہے ہیں تھوڑا وقت نکال کے اگر آپ پڑے ہوئے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو بڑا ایمان بھی بنے گا حوصلہ بھی ملے آپ حسن حسین کو کہتے تھے میری آنکھوں کی تھندگ میرے جگر کے ٹکڑے میرے سینے کی تھندگ میرے لارڈلے جنت کے چاند جنت کے سردار میرے دو پھول یہ سارے الفاظ حسن حسین کے لیے ہیں اور ان کے بھوک کی وجہ سے رونے کی آواز سنتے تھے وہ تڑپتے تھے لیکن روٹی نہیں مانگی ان کے لیے روٹی نہیں مانگی کہ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی کہ اگر میں فقیر بن کے جا رہا ہوں تو تمہرے اوپر بھی امتحان ہے چند دن برداشت کرو آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں وہ ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری عببندہ چلی جائے سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا وَمَاِيَا فُقْرَاُ الْمُؤْمِنِينَ اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگوں میرے ساتھ میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے داخل ہوں گا حض فاطمہ کے گھر میں فاقہ حد سے بڑھ گیا تو حض فاطمہ نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ تو مانگ کے آؤ کچھ تو پیٹ میں جائے زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا یہ ایک دفعہ اتنا فاقہ آیا کہ حض فاطمہ جیسی حسدی نے بھی کہا جاؤ تو آپ تشریف لائیں اور دروازے پہ دستک دی تو اتنا پیار تھا جب حض فاطمہ گھر میں داخل ہوتی اللہ نے ہمیں اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اللہ نے ہمیں اپنے نبی سے یہ بھی سکھایا حض فاطمہ جب بھی گھر میں آتی اور ساتھ ہی تو گھر تھا دیوار سے دیوار ملی تھی روز کا آنا جانا تھا تو میرے نبی بیٹھا نہیں رہتے تھے آؤ فاطمہ کیا آلے کھڑے ہو جاتے اور تیزی سے آگے بڑھتے دروازے پر یہ حضر فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہاتھ کا بوسہ لیتے بوسہ لے کر ہاتھ پکڑے پکڑے بیٹی کو چار پائی پہ پہلے بٹھاتے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے اکرمو اولادکو میرے نبی نے کہا اولاد کو عزت دو